نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ستیمیو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں نٹمالا راؤ آئیے شروعات کرتے ہیں سبح سمجھ چار کی اس وقتی حاصل خبروں کے ساتھ سبیر پول میں چوروں نے چند بند مکانوں کو بنائے نشانہ دو میں رہے سفل شیش دو مکانوں سے کی لاکھوں روپے کی چوری سیکر میں مکہ مندری اشک گیلوت کفو کا پتلاک کسانوں نے سمپون کر جا ماف کی کی مانگ جنجلو میں اگیاتوہ ہن نے بائیٹ سوار کو کچھلا بادل واس کے دپک شرما کے روپے شاو کی کوئی شنات لونہ واس خارا میں گریب کسان پریوار کے گھر میں لگی آگ لگ بگ لاکھوں روپے کا ہوا نقصان اور اب خبرے وستار سے سیکر میں کامریڈ آمرا رام کے نیترتب میں اشوک گھیلوت سرکار کا ویروت کر پتلافوں کا گیا اور کسانوں کا سمپون کر جا ماف کرنے کی مانگ کی گئی اس او سر پر کامریڈ آمرا رام نے اعلان کیا کہ کسانوں کی کرج کی مافی کو پوری طرح لاغو کرنے کی لئے اور سرکار دوارہ کسانوں کے ساتھ کی گئی کر جا مافی کی وعدہ خلافی کی خلاف 8 جنوری کو گاؤں میں جگہ جگہ آندولن کر اپنا ویروت جتایا جائے گا اس او سر پر کامریڈ آمرا رام پیما رام کشن پاریک رام رتن بگڑیا عبدالقیم قریشی سہید سینکڑو کاریکر تاو پس تت رہے جو جنو کے وارس پورا روڑ پر شکروار دیر شام کو ایک دردناک ہاتھ سے میں بائی ڈیپک شرمہ دیر شام کو اپنے کسی پریشت کو لانے کی لئے پیرو سینکھ سرکل ست پرائیوٹ بس ٹینڈ جا رہا تھا کہ وارس پور روڑ پر دیپک شرمہ کی بائی کو کسی اگیات واہن نے ٹکر مار دی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ حادثے میں دیپک شرمہ ڈھاک کا سر بری طرح سے کشلا گیا جسے اس کی شرناکت بھی نہیں ہو پا رہی تھی موقع پر پہنچے شہر کوتوال گھوپال سنگھ ڈھاکہ نے شاو کو بیڈی کے اسپطال کی مورشیر پر رکھویا جس کا پوسٹ مارڈم شنیواز صبح ہوا وہی مرتک کے موبائل سہید آنے شخصیوں سے اس کی شرناکت بعد میں دیپک شرمہ کے روپ میں کی گئی کرنا کے بعد موقع پر بھیر جمع ہو گئی وہی پلس نے اگیاد واہن کی تلاش بھی شروع کر دی ہے مانچ منٹ پہلے وارشپرا روڈ پر سوچنا ملی کہ کوئی اگیاد واہن سے اکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس میں بوڈی روڈ کے اوپر پڑی ہے اور کافی واہن کھڑے ہیں اس اطلاع پر تھانا دیکاری مہدے میں جاپتے کے ترنت موقع پر وہاں پہنچے اور بوڈی کو مورشیر روم میں شفٹ کروائے گیا ہے اور واہن کا پتا کیا جا رہا ہے ابھی پیچان نہیں ہوئی سمیرپور شہر کے سامود ایک سواستہ کیدر میں مانسک دیویانگوں کے اپچار اور وکلانگتہ پرمان پتر کے لیے شویر آئیجت کیا گیا جس میں ڈاکٹر ڈالجیت سنگھ رانہمات منوروکشیت سک بانگر اسپتال پالی دوارہ سمسط سیوہیں نرشولک دی گئی شویر میں تیدیس مریعوں کی جاج کی گئی مہین دلجیت سنگھ رانہمات نے بتایا کہ شہر میں ہر ماش اس شویر کارجن کیا جائے گا اور مریضوں کی جاج کی جائے گی جس میں 40 پرتیشن سے اوپر پائے جانے پر وکلانگتہ پرمان پتر بھی بنا کر دیا جائے گا یہ پروگرم ہے مینٹر ہیلڈ پروگرم ہے اس کو بارے سرکار اور ہماری راجستان سرکار نے شروع کیا ہے اس کا نام ہے راشٹے مانسک سواستر کھاری کرب اس کے انترگت ہر جیلے میں ایک چبانو چکت سک کی نکتی کی گئی اور ان کے انڈر اور بھی پانچ چھے سٹائپ کی نکتی ہے جو ایک چلی انڈر پروسس ہے ہمارے پالی جیلے میں یہ پروگرم ایک چلی بانگڑ ہسپیٹر کے تھوڑ چل رہا ہے اس میں میری نکتی ہے اور میں پالی جیلے کا جیلہ نوڑل ادھیکاری ہے میرے انڈر ابھی دو سٹائپ ہے سب آرینیٹ ہے اور بھارت سرکار کا یہ پروگرم ہے اس میں ہمارا کا کام ہے کہ مانسک لوگوں کے پہتی جنتا گندر جاگوتا چلی پیدا کرنی ہے ان کو مانسک لوگ کیا ہوتے ہیں ان کا کیسے علاج ہوتا ہے وہ لا علاج نہیں ہے یہ سب بتانا ہے ان کا علاج کرنا ہے لونی کی گرام بنجد لونہ واس کلا میں استد گیلا واس گاؤں میں کل رات کو کسان جسا رام اور کشنا رام بھیل کے گھر میں اشانک آگ لگ گئی جب آگ کی سوشنا پریجنوں کو لگی تب تک غریلو سامان جل کر سواہا ہو چکا تھا اس آج سے بھی کسان پریواروں کو لگ بگ لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے موسیقی 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 گوگوندہ میں بار ایشوسیشن چناؤ سمپن ہو چکے ہیں چناؤ میں ایک بار ایشوسیشن ادھیاکش اوم پرکاش بھوئی اور سچیو مہدر سنگھ نرورت چنے گئے اپادی اکشپاد درگا شنکر اور مہا سچیو شیو شنکر اور کوشا دیل لکشمن پالیوال کے نام رہا چناؤ ادھکاری راجویر سنگھ جھالا نے بتایا کہ شانتی پورڑ تریقے سے چناؤ سمپن ہوئے اور سبھی سدسیوں اور ٹیم کا بھی دھنیواد گیا پت کیا گیا لادی پولیس تھانے میں شگرار شام پولیس کے ادھکاریوں اور سی ایل جی سدسیوں کی جن سب آگتہ میٹنگ کا ایجن کیا گیا پولیس وارہ درس پرکرنوں میں توریت کاروائی کرتے ہوئے نام جد ملزیموں کو گرفتار کرنے کی کاروائی کو دیکھتے ہوئے سمست گرام واسیوں نے آج بازار کھوڑنے کا نرنے لیا بیٹھ میں جیٹو سنگھ شوہان دانسنگ بھاٹی ہیر سنگھ جھالا مشریلال ٹاوری ستین آرین پالیوال رمن پالیوال پریم پالیوال آدی اپستیت رہے موسیقی 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 کے بعد ہی کارنوں کو پتہ چل پائے گا گریبت نگر میں دس مائی کو دو پر کلال جین کمپنی کے دال بیا پری مکش کالرہ اور ان کی مونیم کنیہ لال اور دچ دھاری آباد میں ہوگئی کرنے آئے ہوئے تھے جن کا پیزوں سے بھرا بیگ اور اندر دستاویج سبی منڈی کے پاس دن دہاڑے دو گیاد بدماش چھین کر فرار ہو گئے تھے جس میں چار لاکھ روپے اور دستاویج کی لوٹ کی گھڑنا بیا پارین تھانے میں درس کروائی تھی جس پر پولیس کے اتھک پریاد سے آخر دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان سے پوچھتا جاری ہے ڈالپرزلی کی سہپوں پنچہ سمیتی کی سبھاکار میں کنیشت تکنی کی سائق اور سچیوں کی سیوکت سمکشہ بیٹھک کا ایجن کیا گیا بیٹھک ڈالپرزلی کی بیٹھک میں منرے گاہ کاریوں کو لے کر ویسر چرچہ کی گئی بیٹھک کو سمبودیت کرتے ہوئے رام بول گرجر نے کہا کہ سبھی گرام پنچ ہے تو کہ آنگنواری کے اندر پٹوار گھر سہکاری سکول سرپنچ وارڈ پنچوں منرے گاہ کاریوں کا عوض دن کرنے والا پرپتر چھے اپلابد کروانا سچیوں کی ذمیداری ہوگی اور اس میں منرے گاہ میں آسانی سے لوگوں کو کو کاری اپلابد کروائے جا سکے گا وہیں سنسٹیوٹی میں ایسی ایسٹی کیٹیگری میں لوگوں کو شد پرتیشت کاری اپلابد کروانا سچو سدشت کریں وہیں آچار سہیت آمیں پینڈنگ کاریوں کو زلدی سے شروع کروانے گادش دیا گیا اس موقع پر وکاس آدھگاری کے علاوہ پی او نرندر سنگھ راکش شرما کنشتکنی کی سائل جتندر یوگیش مشرا لکشمن ستیش سچوں کے جاتے سنگھ گاؤتم سنگھ آدھی سچوں موجود رہے سوردگر میں شکروعار کو راج کی اتکرشت اچھ مادمی قدیلہ ہے 3SHPD میں سامجھ کاری کرتا ہے رامگرن پونم رجاپتی دوارہ سو بچوں کو سٹیشنری اور گرم واسطے بانٹے گئے انہوں نے کہا کہ بچے سرکاری سکولوں میں شکشہ کے ساتھ سنسکار بھی پرابت کرتا ہے ویڈیالے میں اس سامجھ کارے کے لیے آبھار بھی وقت کیا گیا اس دنوں تیز ٹھنڈ کے قارن گرامین اور شہری کشیتروں میں لوگ جلدی گھروں میں سو جاتا ہے لیکن اسی معاقی کا فائدہ اٹھا کر سو بیر پر اپخند کے طاقت گڑکس میں کے کھیڑا واس محلے میں رات کو دو چوروں نے بند مکانوں کے تالے توڑ کر آبوشن اور نگدی چورا لی سوشنا ملنے پر موقع پر پانچے پولیس نے گرناسل کا جائزہ لیا اور چوروں کی تلاشت اب جاری ہے اپرزلا اور سیشن نیا عدیش کی ایمپ کورٹ کی میں شکرووار کو ایڈی جینے ساموک دشکرم کے دو آر روپیوں کو بیس بیس ورش کا کٹھور کارواز اور ایک ایک لاکھ روپے کے ارث دنڈ سے دردد کرنے کا فائنسلہ سنایا لوگ ابھی ہو جاک مہدر پھوشن شرما نے بتایا ہے کہ گاؤں نیامد پر نیوازی کشوری کے ساتھ دو ویکتیوں نے دشکرم کیا تھا جس پر اپر اور سیشن نیا عدیش رانجن سنگھ نے آ روپیوں کو بیس بیس ورش کے کٹھور کارواز اور ایک ایک لاکھ روپے کے ارث دنڈ سے دنڈد کیا ہے اور اس کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی دشکرم کی تازدرین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ستیمیو نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ موسیقی